بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور آج کی جو میرا ایس پی شیئر کر رہی ہوں یہ پوٹیٹو کی ہے اور اس کے لئے میں نے ایک آلو لیا اور آلو کو میں نے اچھی طرح قدو کش کر لیا قدو کش کرنے کے بعد میں نے اس کو ایک بول کے اندر ڈالا اور بول کے اندر ڈالنے کے بعد تھوڑی سی گاجرے بھی میں نے قدو کش کی ہوئی تھی اگر آپ کی مرضی ہے ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں ورنہ بے شک نہ ڈالیں اگر اس کے بعد میں نے ایک ایک کو اچھی طرح پھینٹ کے رکھا ہوا تھا وہ ان دونوں چیزوں میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد پھر ان تینوں کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا اور جب یہ مکس ہو گئی تو پھر اس کو میں نے ایک پین لیا پین کو تھوڑا سا پین میں آئل ڈالا اور آئل ڈالنے کے بعد پھر ان کو سب کو پین میں پھلا دیا باقی یہ ایک سپائسز آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں میں نے نمک اور بلیک پیپر ڈالا ہے اور آپ کی مرضی ہے جس طرح بھی اگر تیز رکھنی ہے یا جو بھی آپ کو سپائسز پساند ہیں وہ ڈال سکتے ہیں پھر پین میں رکھنے کے بعد میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھ دیا اور آگ میں نے لو رکھی ہے فلیم تاکہ جلے نہ اگر فلیم تیز ہوگی تو یہ ہے کہ نیچے سے آلو جل جائیں گے تو لو فلیم پہ تھوڑی دیر میں نے اس کو پکنے دیا تاکہ آلو کا کچھا پن دور ہو جائیں اور جب یہ پاکے تو پھر میں نے اس کو کبر کو اٹھایا اور نیچے سے آلو پاک چکے تھے اس کے میں نے دوسری سائٹ کی طرف سے پلٹ دیا اور پھر میں نے دوبارہ کبر کر کے رکھ دیا اور اس کے بعد میں نے جب تھوڑا سا پک گیا تو اس کو میں نے کبر ہٹایا اور ہٹانے کے بعد پھر تھوڑے سے ٹوماٹر کٹے ہوئے تھے اور وہ میں نے ڈالے اور آپ شملا کے مرچے بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ڈیکوریشن کے لئے چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں اور لیفز بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس گرین لیفز سے میں نے وہ ڈالے اور ٹوماٹر کی تھوڑے سے میں نے پیس کٹے ہوئے تھے وہ رکھیں اور اس کے بعد پھر گرین یہ گرین مرچیں ہیں جو میں نے ہری مرچیں رکھ دی اس کے اوپر تو آپ اپنی مرضی کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو بسان دیں اس کے پاس تھوڑے سے لیفز رکھیں میرے پاس گرین کلر کے تھے بلیک نہیں تھے آپ لوگ بلیک رکھ سکتے ہیں بلیک زیادہ خوبصورت لگیں گے تو اس کے بعد یہ سارے چیزیں ڈالنے کے بعد پھر تھوڑی دیر میں نے اس کو تھوڑی سی میں نے چیز لی اور چیز کو ان کے اوپر ڈھام کے رکھ دیا ڈال کے رکھ دیا اور دوبارہ کور کر کے رکھ دیا اب میں دس منٹ تک بیٹ کروں گی بلکل ہلکی آنچ رکھی ہے تاکہ میری آلو اور میری گاجریں مہرہ گل جیں اور اوپر سے میں نے یہ چیز بھی میلٹ ہو جائے اور اس کے بعد جب تھوڑی دیر گزر گئی ہلکی آنچ پہ بکتا رہا دس منٹ گزر گئے تو پھر میں نے اس کو کور اتارا اور پھر میں نے اس کو ایک پلیٹ میں ڈالا اور یہ اب اس کی فائنل لک ہے اور آپ دیکھیں کہ کس طرح خوبصورت بنے اور یہ بہت زیادہ ہیلتی ہے اور بچوں کو صبح کے ٹائم بھی ناشتے میں دیا جا سکتے ہیں اور بچے بڑے شوق سے کھائیں گے ہم لوگ بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کا بنا کے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اور آپ اسی ضرور ٹرائی کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی